السلام علیکم ناظرین آج پھر میں حاضر ہوں جرم کے بادشاہ پروگرام میں ایک نئے بادشاہ کی تلاش ہوئے ساؤتھ پنجاب کا شہر ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ غازی خان کا مشہور ٹیورس پلیس فورٹ منرو جسے چھوٹا مری بھی کہا جاتا ہے اور اس کے پہاڑوں میں خوبصورت راستے ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں ایک امریکی دوشیزہ عشق میں اندھی ہو گئی اور پہنچ گئی راجنپور اکیس سالہ عربیلہ پاکستان کیوں آئی کیا وہ پاکستان گھومنا چاہتی تھی مزمل کے عشق میں اندھی تھی یا اپنے فالوورز بڑھانا چاہتی تھی مبینہ اطلاعات کے مطابق عربیلہ اور مزمل کی دوستی فیس بک پر ہوئی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی ملزم راجنپور کا رہنے والا ایک سرائی کی لڑکا اور عربیلہ اکیس سالہ غیر ملکی امریکی ہے دیرے دیرے اس محبت کی شدت میں ایسا اضافہ ہوا کہ عربیلہ مزمل سے ملنے کو بیتاف ہو گئی اور آخر کار پاکستان پہنچ گئی اور پندنہ جولائی کو کراچی سے لاہور پہنچ گئی راجنپوری مزمل نے اس امریکی دوشیزہ کو نا صرف پاکستانی لباز پینایا بلکہ پاکستانی زبان بھی سکھائی مزمل نے عربیلہ کو دیرہ غازی خان میں خوش آمدید کہا اور اپنے مزید دو دوستوں کے ساتھ جن کا نام عداد خوصہ اور شہزاد احمد سے بھی ملاقات کروائی مزمل نے اربیلہ کو ٹیرہ غازی خان میں خوش آمدید کہا اور اپنے مزید دوستوں سے بھی ملاقات کروائی اور اربیلہ کو نہ صرف پاکستانی لباز زیبتن کروایا بلکہ اسے اردو زبان بھی بولنا سکھائی ان تمام موجودہ تصویروں اور ویڈیوز سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اربیلہ مزمل اور اس کے دوستوں کے ساتھ بہت پور اعتماد تھی مزمل نے اربیلہ کے لیے انمور ریسٹورنٹ میں روم بھک کروایا اور وہ وہی رہش پذیر تھی کہ بروز منگل اربیلہ نے رپورٹ درج کروائی کہ اس کے ساتھ مزمل اور اس کے دوستوں نے زیادتی کی ہے چونکہ کمپلینر غیر ملکی ہے اور اس الزام کا اثر پاکستان کے ایمیج کو متاثر کر سکتا ہے لہٰذا ڈی جی خان کی بارڈر ملیٹری پولیس ایکشن میں آئی اور ملزمان کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے اور بالاخر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ناظرین اس کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے ٹویسٹ جب آتا ہے جب مزمل کا دوست ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ویڈیو بیان میں واضح نظر آ رہا ہے کہ مفرور ملزم ٹرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مفرور ہے علاوہ عزیب اور ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے جبکہ دوسری جانب Barbila ان دوستوں کے روئیہ اسے سخت مایوس اور اپنے بیان میں کہا کہ کہ میں یہاں سے سوچا طور دیکھا ہمانا ہمارے کیia تبیر عمضی اٹھا مستند اندبیلوں کے لئے بارے وای مجھم اندبیتا ہے کیا کیا گرامی خواهر میں اچھا ہمانا نہیں حصلہ کیا رابط سے ہارے زیادہ ہمانا 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 ہم کافل لیکن اگر اس میں راجنبور کہ یہ ملوث ملزمان جیسا کہ ان پر الزام ہے تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے لیکن اگر اس تمام واقعے کے پیچھے کے مقاسب کچھ اور ہیں جیسا کہ اپنے فالوورز بڑھانا وغیرہ تو بھی اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے ذرائع کے مطابق مضمل نے بیان دیا ہے کہ اس روز ان مول ریسٹورنٹ میں جو کچھ ہوا وہ دونوں کی باہمی رضا مندی سے ہوا تھا اربیلہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ میڈیکل ریپورٹ چاری کر دی گئی لیڈی ڈاکٹر امارا گل کی ریپورٹ کے مطابق اربیلہ ایلکزینڈر پر جسمانی تشدد کے نشانات نہیں ملے واقعے کے بہتر گھنٹے بعد ڈاکٹری کے لیے لائے گیا حتمی رائے قائم کرنے کے لیے اربیلہ ایلکزینڈر کے کپڑے اور دیگر مواد جو کہ ڈی این اے کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ لے لیا گیا ہے اور ایکزیمنیشن کے لیے تمام مواد اور ملزم مزمل شہزاد کو بھی ڈی این اے کے لیے پنجاب فرانزک سائنس لیبورٹری لاہور لے جایا گیا ہے جبکہ اربیلہ ایلکزینڈر بھی لاہور میں موجود ہے جہاں سے ابھی ڈی این اے اور ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ہے اربیلہ ایلکزینڈر طویل دورانیے کے حامل ویزے پر پاکستان میں آئی ہوئی تھی اور دوری شہریت امریکہ جرمنی کی حامل ہے سٹوڈنٹ ہے اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے کافی جانی پہچانی جاتی ہیں اربیلہ ایم ایل سی ریپورٹ کے ساتھ کمانڈنٹ پی این پی اکرام اللہ کی بھی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بھی کئی انکشافات کیے گئے ہیں غیر ملکی اربیلہ کے ساتھ مزمل اور اس کے دوستوں نے زیادتی کی یہ سب مبینہ اطلاعات ہیں ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن ان کے خلاف ایفی آر درچ بھی ہو چکی ہے اور دو افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پھر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں میں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہم مہمانوں کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں خاص طور پر اگر کوئی مہمان عورت ہوتے لیکن اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ راجنپور میں ملوث ان ملزمان نے اس 21 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کے اس خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جانی چاہیے تاکہ باہر کی کنٹری میں یہ بیسی جائے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اور یہاں کے ٹیورس پلیس بلکل محفوظ ہیں ناظرین اس کیس میں ابھی جرم کا بادشاہ کون ہے ثابت ہونا باقی ہے لہٰذا تمام سوشل میڈیا ایکٹیوٹس سے گزارش ہے کہ کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے اس کی تزدیق ضرور کر لیں کہیں اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے ناظرین یہ تھی جرم کے بادشاہ کی ایک نئی داستان اور پھر وہی بات یہ پاکستان ہے اور یہاں پر جرم کرنے والے کو بادشاہ مانا جاتا ہے جو جتنا بڑا جرم کرتا ہے اسے اتنا بڑا بادشاہ کہا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان بادشاہوں کا سر کلم ہوگا اور ان کو یقینا ان کے جرم کے مطابق تختیدار پر لٹکایا جائے گا یا ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی جرم کے بادشاہ کے ساتھ